نجس ہوتی ہے اے جوان یہ آنکھ نامحرم پر پڑھنے سے نجس ہو جاتی ہے شہوت کی چیزوں کو دیکھنے سے نجس ہو جاتی ہے دجمن نے اتنا ڈیٹا بنایا ہے اتنا مٹیریل بنایا ہے خوراک کہتے ہیں نا جس طرح پیٹ کی خوراک ہے اسی طرح آنکھوں کی خوراک ہے اسی طرح کانوں کی خوراک ہے کانوں کی خوراک یہ گانے آوازیں نوہاں قصیدہ قرآن کی تلاوت جتنی بھی وائس ہے یہ خوراک ہے کانوں کی جتنی بھی تصویریں ہیں پکچرز ہیں موویز ہیں ڈراماز ہیں بکس ہیں یہ ساری خوراک ہے آنکھوں کی جس طرح کھانے پینے میں حرام خوراک بھی ہے حلال خوراک بھی ہے بکری کا گوش بھی ہے خنزیر کا گوش بھی ہے اب چوائیس تیری ہے کہ تُو کھاتا کیا ہے جیسا کھائے گا ویسا بنے گا اسی طرح جب تُو انٹرنیٹ کے میدان میں میڈیا کے میدان میں جاتا ہے ہر طرح کی خوراک موجود ہے تمہاری آنکھوں کے لئے دشمن نے ایویلیبل کر کے رکھی ہے اب یہ تیرا اختیار ہے دیکھئے چیزیں کائنات میں اصل کمال انسان کیا ہے کمال انسان ہے سیلیکشن آپ سیلیکٹ کیا کرتے ہوئے یہ آپ کی عوقات ہے یہ آپ کی قیمت ہے جو آپ سیلیکٹ کرتے ہوئے آپ کی قیمت ہے گناہ کو سیلیکٹ کیا آپ کی قیمت وہی ہے جو آپ نے سیلیکٹ کیا لیکن چار تصویر سامنے آ جاتی ایک بدکارہ خاتون کی تصویر ہے مثال دے رہا ہوں ایک تصویر کسی خوبصورت پاک کی ہے ایک تصویر حرم حسین کی ہے اب اختیار آپ کہے کہ آپ کی آنکھیں کس تصویر پہ کلک کرتی ہیں کس تصویر پہ آپ کی آنکھیں جا کے رک جاتی ہیں اگر اندر صاف ہوگا تاہر ہوگا تو تصویر تحارت میں جا کے رکے گی لیکن اندر نجس ہوگا تو تصویر نجاست پہ جا کے رکے گی اس لیے فرما ہے پہلے اندر کو صاف کر تاکہ تمہاری سیلیکشن بھی صاف ہو جائے ہماری سیلیکشن میں مسائل کیوں پیدا ہوتے کیونکہ اندر نجس آئے اب ظاہر ہے برائی برائی کو کھینشتی ہے اچھائی اچھائی کو کھینشتی ہے تو اگر وجود اندر سے اچھا ہے تو یہ آٹومیٹیکلی اچھی چیزوں کی طرف کیا ہوتا جائے گا اٹریٹ ہوتا جائے گا اور یہ وجود میلہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ میں نے کہا اگر وجود میں شہوت کا غلبہ ہے لیکن بخار کیوں ہوتا ہے کسی چیز کا غلبہ ہوتا ہے بخار ہو جاتا ہے سردی یعنی گرمی کا موسم ایک بندہ ہے سردی سے پریشان ہوتا ہے کمبل پہنا ہوتا ہے کیونکہ اس کے وجود کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے نا کسی چیز کا غلبہ ہو جاتا ہے اب اس کو سردی لگنے لگتی ہے اسی طرح جس کے اوپر شہوت کا غلبہ ہے یہ بھی ایک طرح کا بیمار ہے بیمار آدمی کو صحیح چیز بھی پھیکی لگتی ہے کیونکہ بیمار ہے اس کے سنسس صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے اس کے دماغ کو صحیح میسج نہیں پہنچا رہے اسی طرح جس جوان پر شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے وہ بیمار ہے اس حالت میں اسے نہیں پتا لگتا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں تو جس طرح جسم کی بیماریوں کا علاج ہے ڈاکٹرز ہیں اسی طرح شہوت کا بھی علاج ہے بہترین علاج جو شہوت کا ہے کہ جوان جل سے جلد انسان کیا کر لے شادی کر لے کہ فرمایا کہ اس کی نماز کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے جب زمین پر چلتا ہے تو اہل زمین جو اللہ کی روحانی مخلوق ہے اس بندے کی طرف اٹریکٹ ہوتے کیونکہ اب اس کا وجود کیا ہو چکا ہے صاف ہو چکا ہے اب اس کی نگاہیں ہر طرف نہیں جاتی کیونکہ اب بیمار رہا ہی نہیں یہ ٹھیک ہو چکا ہے نائنٹی پرسنڈ لوگ جو وقت پہ شادی کرتے ہیں وہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں نائنٹی پرسنڈ لوگ اور آپ ریشو نکالیں جو دیر سے جن لوگوں نے شادی کیے ان سے جوانی کے گناہ پوچھئے وہ گناہوں میں مبتلا کیوں ہوتے ہیں کیونکہ فطری تقاضوں کو جب تم پورا نہیں کرو گے بھائی اس جسم کو کھانے کی ضرورت ہے شدت پیاس آپ کو لگی ہے اگر آپ کو منل وارٹر نہیں مل رہی تو آپ سادہ پانی اگر سادہ پانی یا میلہ پانی میلہ پانی بھی نہ اگر پیاس سے مر رہے آپ گندے سے گندہ پانی پیو گے تاکہ اپنی پیاس کو بجھاؤ تو آپ کیوں اپنے بچوں کے لیے صاف پانی پروائیڈ نہیں کرتے کیوں اپنے بچوں کے لیے اچھی غزہ پروائیڈ نہیں کرتے اور اگر تم وقت پہ اس بچے کی غزہ کو پروائیڈ نہیں کرو گے دشمنے کئی کھانے پروائیڈ کی ہوئے ہیں اس کی شہوت کو بجھانے کے لیے حرام کے راستے پروائیڈ کی ہوئے ہیں ان کی دکانیں چلتی ہی تب ہیں جب یہ جمع شہوت میں رہے یہ فلمیں یہ انٹرٹیمنٹ یہ گندی چیزیں کب بکتی ہیں اگر ڈیمانڈ ہی نہ ہو تو بکے ہم بڑھاس دیتے ہیں معاشرے میں شیطان کو ہم اس کی ڈیمانڈ کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ موویز بناتا ہے کریشن کرتا ہے اس کے لیے خوراق بناتا اسے پتا ہے کہ معاشرے میں اس خوراق کی ضرورت ہے میرے خریدار موجود ہیں تو جب امام زمانہ کا نظام ہوگا مولا ڈیمانڈ ہی ختم کر دیں گے جب ڈیمانڈ ختم ہوئی تو پھر کارخانے بنائیں گے کیوں جبکہ کوئی خریدار ہی نہیں ہے تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ دیکھو اس کے وجود میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے فوراً اس کی ڈیمانڈ کو پورا کرو اگر پورا نہیں کرو گے یہ نفس امارا انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے صرف وہی بچتا ہے جس پر خدا رحم کرتا ہے یوسف جیسا نبی کہے کہ اگر خدا مجھ پر رحم نہ کرتا تو عزیزان محترم یہ کب ہوگا جب انسان اپنی آنکھوں کو پاک کرے گا دیکھیں معاشرے میں کیا چل رہا ہے لاکھوں گھر تباہ و برباد ہو گئے جوانوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو گئیں غلط چیزوں میں پڑ گئیں عجیب انسان ہے کہ بیٹے کو یونیورسٹی تو بھیجتا ہے آپ پیٹرول پمپے دس منٹ کے لیے بھی گاڑی کھڑی کرو تو پیٹرول پمپ والے کہتے ہیں سیگریٹ نہیں جلانی آپ بولو نہیں میں گاڑی کے اندر ہوں یہاں آگ نیر کا نہیں کیونکہ یہ وہ مادہ ہے مٹیریل ہے اگر اس کو چنگاری بھی لگ گئی یہ جل جائے گا لہٰذا ہم رسک نہیں لے سکتے چاہے آپ گاڑی کے اندر ہی کیوں نہ ہو پھر بھی یہ رسک ہے زیرو پوائنٹ فائی پرسنٹ بھی رسک ہے کہ یہاں پر آگ لگ سکتی ہے لہٰذا سیگریٹ نہیں لے دا ہو اور مولا فرماتے ہیں جس ماحول میں ایک مرد اور ایک خاتون ہو وہ چاہے مسجد کا ماحول ہو جلوس کا ماحول ہو یونیورسٹی کا ماحول ہو اسکول کا ماحول ہو آپ کے جوب کا ماحول ہو کوئی بھی ماحول ہو جہاں پہ مرد اور عورت ہے فرمایا تیسرا شیطان ہوتا ہے نہ خود پہ اعتبار کرنا نہ کسی اور پہ اعتبار کرنا یہ نفس نہ مولوی کو جانتا ہے نہ بڑے کو جانتا ہے نہ جوان کو جانتا ہے یہ ہر کسی کے اندر ہے بڑے سے بڑے عابد اس کے دھوکے میں آگئے بڑے سے بڑے عالم اس کے دھوکے میں آگئے کیونکہ جس نے اس کو تھوڑی سی چھوٹ دے دی اور اس کے جھانسے میں آ گیا وہ تباہی کی طرح جلا جاتا ہے گمراہی کے لیے وقت نہیں لگتا لمحے ہوتے ہیں ایک لمحہ انسان کو تباہ کرتا ہے اور ایک لمحہ انسان کو ہر بناتا ہے تو اصل ہے کہ بچوں کو یہ سکھاؤ کہ بیٹا جس چیز کو سلیکٹ کر رہے ہو وہ تمہاری اوقات ہے وہ تمہاری قیمت ہے اور تم اتنے سستے نہیں ہوں کہ خود کو شیطان کے آگے بیش دو اپنا خریدار شیطان کو نہیں مناؤ تیرا ایک اور بھی خریدار ہے جس کا نام امام زمانہ ہے تو خود کو کچھ ایسے ایشوز بھی ہیں جو ہم ممبر سے بتا نہیں سکتے